خبر آپ کو دیں نئے قائد ایوان کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تار بابر ایوان نے شہباز شریف کے کاغذات پر اعتراض اٹھا دیے ہیں بابر ایوان کے مطابق آئین کے مطابق دیانتدار پہلا نکتہ ہے بابر ایوان کے اعتراض پر مسلم اگنون کے شاہیت حاکان عباسی بول پڑے شاہیت حاکان عباسی کہتے ہیں کہ رولز 33 کے تحت سپیکر ہی اعتراض سن سکتا ہے سیکرٹری صاحب نے غیر قانونی نہیں کاغذات نامزدگی کا وقت بڑھایا شاہیت حاکان کے بولنے پر شاہ محمود قریشی بھی غصے میں آگئے ابھی وزیراعظم بنے نہیں اور دھاندری کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کے جانب سے ایسا کہا گیا اس پر رانوما تحریکن صاحب بابر ایوان نے کہا کہ شہباز شریف پر کئی مقدمات ہیں شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں تو نئے قائد ایوان کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ بردال اور ایسے میں بابر ایوان نے شہباز شریف کے کاغذات پر اعتراض اٹھا دیئے بابر ایوان کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق دیانتدار پہلا نکتہ ہے جس پر شاہیت حاکان اباسی بول پڑے اور یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہ رولز 33 کے تحت سپیکر ہی اعتراض سن سکتا ہے سیکرٹری صاحب نے غیر قانونی کاغذات نامزدگی کا وقت بڑھایا سیکرٹری صاحب نے ز Prodig ami انتخاب vineمین بیٹا کاغذات نامزدگی کا وقت Fleet اگر بڑھتے پہ آپ کو بتاکہ